جمہو کے چاہے آپ نے اسے آج کا دن کالا دن 24 جون 2021 کو جس میں کیندر سرکار نے تیہ کیا کہ جمہو کشمیر میں ڈیموکرٹک پروسس کو رسٹور کرنے کے لیے وارتالاب کیا جائے گی تو اس میں جمہو سنبھاگ کی کوئی ریپریزنٹیشن ہی نہیں رکھی جمہو سنبھاگ سے ان کٹ پتلیوں کو بلایا گیا جن کٹ پتلیوں کے خلاف ہی جمہو والوں کا روش ہے پرائیمیرلی جو کپکار گینگ ہے جو انتر راشتری طاقتوں کی مدد لے کے جمہو کشمیر میں پاکستان کے پروکسیز بن کے دیش درو کا کام کر رہا تھا ان کو نیوتا دیا گیا ان سے بات چیت کر کے اگلا فیوچر بنانے کا کام بھارت کی راجزتہ کر رہی ہے یہ بہت کالے دوس کے روپ میں منا رہے ہیں یہ 375 اور 35 ایبروکیشن کے بعد سرکار کا بہت بڑا کلائم ڈاؤن ہے سرکار کا بہت بڑا ریورسل ہے یہ پیٹ میں چھوڑا بھوکنے والی بات ہے راشتروادی سماج کے پیٹ میں آپ نے یہ دیکھا کہ الگاؤوادیوں کو ہاف سپریٹسٹ کو پرو سپریٹسٹ کو پاکستانی فلانکس کو ان کو جن کے کارن جمہو کشمیر میں سمسیہ ہے چرچہ کے لیے کیول انہیں جگہ دی گئے جب چرچہ کے لیے انہیں جگہ دی جائے گی تو انتوہ قطوہ ستہ دینے کا کام بھی انہیں ہی دیا جائے گا جمہو سمبھاکتا 70 سال سے یہی رونا رہا کہ کیندر کی سرکار کشمیری اسلامیسٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کانٹریکٹ کر کے ٹھیکہ کر کے جمہو کو ہوسٹیج رکھ دیتی ہے جمہو کو غلام رکھ دیتی ہے انسلیو کر دیتی ہے ایک اپنیویش ماتر کے روپ میں رکھ دیتی ہے اس ایشو کو آگے لے جانے کے لیے اس ایشو کو 375 کی ایبروکیشن کو اس کے لوجیکل کنکلوجن تک لے جانے کے لیے یہ انیوارے تھا کہ ایسی سبھی پارٹیوں کو دھوست کریں ان مرے ہوئے سامپوں کو پھر سے جندہ کرنے کا کب بھارت کی راجسطہ نے آج کیا ہے جمہو کی انفورچنیٹلی اگین کوئی جگہ رہی ہے آج کے دیبست کو ہم کالے دیبست کے روپ میں مناتے ہیں آج کا دن آج